اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے ایک اخبار کہلاتے ہیں خبر کی جمع اخبار ایک آثار کہلاتے ہیں اثر کی جمع آثار خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو کوئی فعل ہو یا تقریر ہو اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے تقریر تو آپ سمجھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے یہ تو ہے تقریر اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی جب حضور کے سامنے کام کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا روکا نہیں کیا جائز ہے تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائیڈ حضور کی طرف سے ریکنگنشن حاصل ہو گئی تو حضور کے اقوال حضور کے افعال حضور کی تقریر یہ کہلاتے ہیں اخبار خبر کی جمع اخبار اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر اس لیے کہ یہی گمانے لالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے وجہ سے نہیں کر رہا صحابی کا قول بھی صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی جیسے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر یہ اخبار ہیں صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ آثار اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی اب آئیے حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک مطل حضور نے کیا فرمایا ایک ہے سند حضور سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا یہ روایت کہنا دیں اور یہ لنکس یہ قڑیاں جو ہیں یہ راوی کہنا دیں اب اگر حضرت امام بخاری کو حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑے گی تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستنف درجے کی حدیث سمجھ جائے یہ ہے روایت کڑیاں حضور سے صحابی نے صحابی سے تابعی نے تابعی سے تبعی تابعی نے بات وقت صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے دوسرے نہیں تھے تو انہوں نے وہ بات سنی ہے اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ انتن صحابی کے حوالے سے بات کریں لیکن یہ کڑیے جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سند چلتی ہے جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی میندیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں اور یہ سند کی چھاند بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاشنس جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی ریپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یاد داشت اس کی کمزور ہو گئی تھی کوئی سوے حفظ کا کوئی عرصہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی تو چھاند بین تمام راویوں کی اس کا نام ہے اسماع الرجال لوگوں کے قلب نام راویوں کے تمام نام اور ان کے صیرت و کردار کے بارے میں سند جیسا کہ میں نے ارز کیا تاریخ انسانی میں یہ محملہ کبھی ہوا یہ واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے حادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات بات کریں تو حدیث جمع ہے نتن اور سند اور سند کا میں آپ کو بتا چکنا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سے قسمیں ہیں مثلا یہ کہ مسند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کے ساری کڑیے جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک یہ انٹیکٹ ہے متصل ہیں کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے ابھی جو نہیں مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو حضور کسے رفع نوایت کی جا رہی ہے یہ بات اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ روایت کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے اسے مرسل کہے گی اب یہ درجات ہیں مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفوع کا ہے اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں ملقتیں کہلاتی ہیں مقتو کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آگر ختم ہوگی وہ اس سے آگے کی بات نہیں کرنا ہے تابعی کی باتیں تو اس حوالے سے بہت سے قسمیں ہیں ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے ناوی موجود حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تابعی نے سنا ہو پھر ہر تابعی سے کئی جو ہیں تبع تابعی نے سنا ہو تو ہر جو لیول ہے نوایت کا اس پر متعدد جو ہیں تثیر جو ہیں ناوی موجود ہوں تو ایسی حدیث کو متواتر کھا جاتا ہے اس کا یہ بہت اونچا درجہ حدیث کے اندارے اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر سطح پر کم از کم تین راوی وہ تین سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہوگئے متواتر دیکن اگر یہ کہ کم سے کم تین ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائیں دیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے خبر واحد بھی کہیں گے اسی طرح حدیث سرحی حدیث حسن حسن لغیرہی حسن لغیرہی یہ مختلف جو ہیں احادیث کے سرد کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں مختلف قسمیں ہیں البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث الزعیف کمزور حدیث کمزور حدیث کسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا کس کا کردار جو ہے وہ میاری نہیں تھا اس کے اخلاق اس کی سیرت اس کے معاملات درست نہیں تھے ایک راوی ہے بیچ میں ایسا تو زوف پیدا ہو گیا کمزوری پیدا ہو گیا اس روایت کے اندر اس لنگ کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کہ کمزور ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس سے سوئے حافظہ میبری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک مس پائے جاتا ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلائیں اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے چھانبین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے جھوٹی حدیث اس کی حضور کے طرف بسمت صحیح نہیں ہے یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا یعنی اس درجہ معاملہ کیا گیا ہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریر کے سی بن گئے البتہ اس میں ایک بات میں اس کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں یہ نہیں حدیث زعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی زوف آگیا تو ضعیف کہلائے گی لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی عالی حدیثیں موجود حکمت کے موطی موجود علم اور حکمت کے قیمت کی موطی موجود اس کی وجہ کیا ہے دیکھ یہ ایک ہے سچ کا سچ ہونا ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت دار نہیں کر سکتے آپ نے موقعات سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کر دیتا تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹے یہ نہیں ہے سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹے یہ نہیں تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث مضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے موضوع نہیں ہے وہ مطروب نہیں ہوگی وہ چھوڑی نہیں جائے گی ہاں اس سے کوئی حکم شعیف نہیں نکلے گا شریعت کا حکم کسی شئے کی ہلت حرمت فرضیت وغیرہ یہ حدیث زعیف سے نہیں ہوگا شریعت کے احکام جو ہیں وہ بھاراً اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے پھر انہی سے شریعت کے احکام کا استمباد ہوگا زعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم مصابیت نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا حکمت کے موتی بڑے بڑے علم کے حکمت کے وہ آپ کو زعیف حدیثوں میں ملیں گے اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ زعیف احادیث جو ہیں وہ فضائی کے زمن میں قابل قبول ہے جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے زمن میں جو زعیف احادیث سے وہ قابل قبول ہے ان کو اخیار کیا جا سکتا ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین احیمہ نے زعیف احادیث کو اپنے کتابوں میں شامی کیا ہے وہ ثابت تو نہیں ہو سکی اور صندق کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رضائیف ہو گئی لیکن پھر میں دور آ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یہ گھڑی ہوئی ہے اس کے لیے لفظ موضوع موضوع کا حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بازوں کرار دیا موسیقی